ہیلو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بجٹک ٹاک ہوں گے اور دن بھی اچھی طریقے سے گزر رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے اپوائنمنٹ سین کے بارے میں مطلب ٹٹلی کے لیے جب آپ سٹوڈنٹ ویزہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو لاسٹ ٹپ پہ مطلب آپ کا ایڈمیشن بھی کلیر ہو جاتا ہے آپ کا پری انرولمنٹ پی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی ڈیو وی پروسس ہوتی ہے تو آپ کا لاسٹ میں جو ایمبیسی سے اپوائنمنٹ سین ہوتا ہے مطلب وہ جو لاسٹ ٹپ ہوتا ہے آپ کا ویزہ انٹرویو ہوتا ہے یا سارے ڈاکومنٹیشن ایمبیسی میں سبمیٹ یا کنسولیٹ میں سبمیٹ کرنے ہوتے اس کے بعد آپ کا ویزہ اپروب یا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آج اسی کے سلسلے میں بات کریں گے کیونکہ 2021-2022 سیشن کے لیے جو بندے آ رہے تھے وہ ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں اور ابھی 2022 کا جنوری بھی تقریباً میٹ تک گزر چکا ہے اور ابھی تب ان کے اپوائنمنٹ کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ انٹیک کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نیو سٹوڈنٹ ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اپنے جو ابھی جو سٹوڈنٹس انکومنگ سٹوڈنٹس ہیں اس سارے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کرنا مد بھوڑیے کیونکہ میں آپ کو دو تین ٹپس دوں گا میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں 2021-2022 میں جو بندوں نے ٹائم پہ اپلائی کیا تھا ٹائم پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا تھا ٹائم پہ پری انرولمنٹ کیا تھا ٹائم پہ ڈیو وی پروسس کیا تھا ٹائم پہ اپنے سارے ڈاکومنٹس کلیئر کیا تھے بینک سٹیٹمنٹ اپلائی تیار کیا تھا ایم بیسی کو جو پری انرولمنٹ جو پروسس ہوتا ہے ایم بیسی نے بھی ان کو مطلب ان کا سیریل نمبر جو تھا وہ آگے تھا ان کا جو انرولمنٹ نمبر تھا وہ فرسٹ سٹوڈنٹس میں سے تھا مطلب فرسٹ تاؤزن کچھ سٹوڈنٹس میں تو ان کو ایم بیسی نے کال کیا اور ان کا ڈیسیشن بھی آگیا کچھ ایسے سٹوڈنٹس کو میں جانتا ہوں جو ٹوینٹی ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں انہوں نے اپلائی کیا تھا آج وہ اٹلی میں ہیں ان کو سکولرشپ بھی مل گیا ان کا ایجوکیشن سسٹم بھی سٹارٹ ہو گیا ہے ان کے ایگزیمز بھی ہو رہے ہیں ان کا تقریباً فرسٹ سمیسٹر بھی کمپلیٹ ہونے والے آئے تو اس کے پیچھے راس کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا انہوں نے ٹائم پہ اپلائی کیا تھا ٹائم پہ سارے ڈاکومنٹیشن کلیئر کیے تھے یہ جو سٹوڈنٹس ابھی باقی ہے انہوں نے شاید تھوڑا بہت اپنے پروسیز میں ڈیلے کیا تھا لیکن میرا آج کے اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھانا ہے جو انکوینگ سٹوڈنٹس ہے یا جو اس سال اگر پریویس یئر کے بھی سٹوڈنٹس ہے ایٹین نائنٹین میں جن کو ریجیکشن بھی آیا ہے اگر وہ لوگ بھی اس سارے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دو تین ٹیپس ہے سب سے پہلے آپ لوگ ٹائم پہ اپلائی کرو ٹائم پہ کسی بھی یونیورسٹری سے اپنے لیے ایک ایک سپٹنس لیٹر لے لیں تاکہ جب پری انرولمنٹ پروسیس اوپن ہو جائے تو آپ سب سے پہلے ہی اس پری انرولمنٹ جو پروسیس ہے جو ان کا اپلیکیشن ہے آپ وہ فیل آؤٹ کر کے سبمیٹ کریں تاکہ آپ کا جو سیکونس نمبر ہے آپ کا جو سیریل نمبر ہے وہ فارس ٹوڈنس میں ہی آ جائے اور آپ کو ایمبیسی بھی ٹائم پہ بلا دیئے اس کے پیچھے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ رکھنا ہے کیونکہ پری انرولمنٹ اگر آج آپ نے کر دیا تو ایمبیسی آپ کو پھر کسی بھی وقت بلا سکتے ہیں مطلب جب ایمبیسی کا جو سرکل وہ جب سٹارٹ ہو جائے تو ایمبیسی پھر اس میں آپ کو کسی بھی ٹائم بلا سکتے ہیں جب ہم ایٹین میں آ رہے تھے ٹو تاؤزن ایٹین میں جو میرے دوست تھے ٹو تاؤزن سیونٹین اور سکسٹین میں اس میں پروسس بلکل چینج تھا لیکن ابھی کووڈ بھی بیچ میں آ گیا ہے کبھی لگ ڈاؤن لگ جاتا ہے کبھی ایمبیسی بند ہو جاتی ہے کبھی یہاں سے اٹلی سے پروسس لو جاتا ہے ان سارے باتوں کی وجہ سے پروسس میں توڑا بہت ڈیلے آ جاتا ہے تو میرا میسیج یہی ہے آپ لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ لوگ ٹائم پہ اپلائی کرو ٹائم پہ اپنے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرو یقین کرو آپ نیکس سیشن کے لیے آج سے اپلائی کرنا سٹارٹ کرو آج سے ہی اپنے ویزا ڈاکومنٹیشن بھی کلیر کرو کچھ سٹوڈنٹس ایسے کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے پری انرولمنٹ خود ہی اپنا لیٹ کر دیا کیونکہ ان کے ڈاکومنٹس انکمپلیٹ تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بھئی اسے نہیں ایمبیسی ہمیں انٹرویو کے لیے کال کرے اور ہمارے ڈاکومنٹس انکمپلیٹ ہو تو میں نے کہا بھئی پھر شاید آپ کو دوسرا چانس نہیں مل جائے کیونکہ کووڈ رسٹریکشن سے ایک چانس بھی بندے کو مل جائے اپنے ڈاکومنٹس کلیرنس کے لیے تو بھی بہت ہے دوسرا اور تیسرا چانس تو بات کی بات ہے کیونکہ ابھی بھی میں ایسے اپنے دوست دیکھ رہا ہوں جو ابھی تک اس چیز کا انتظار کر رہے کہ میرا اپوائنمنٹ کب آئے گا میرا ویزا انٹرویو کب ہوگا مجھے کنسولیٹ کب کال کرے گا یا ایمبیسی اسلام آباد ایمبیسی مجھے کب کال کرے گی تو یہ سب باتیں آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھو اپنے ڈاکومنٹیشن کو کمپلیٹ کرو آج سے ہی اپنے پروسیز میں لگ جاؤ جتنی جلدی آپ لوگ اپنا سٹیپ کر سکتے ہو کیونکہ ڈیڈلائن کا انتظار نہ کرو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھئی پری انرولمنٹ کے لاسٹ دیٹ کی آئے میں کہتا کہ بھئی نومبر ہے اور اکٹوبر ہے جو بھی اس کا ڈیڈلائن تھا تو وہ اس ڈیڈلائن کا پھر انتظار کرتے تھے جب بھی جون چولائی میں اور میں میں اگر یہ پروسیز اوپن ہو جائے تو ڈاریک ہی آپ اپنے پری انرولمنٹ پروسیز سٹارٹ کرو کیونکہ ایمبیسی پر آپ کو انوائٹ کرے گی اپوائنمنٹ کے لیے اور آپ اس جو کہ انٹرویو پروسیز ہے جو کہ ڈاکومنٹیشن پروسیز ہے ڈیوو پروسیز ہے وہ سب کچھ پھر میں ایکسپلین کر چکا ہوں ابھی ٹونٹی 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 کیلئے اگر چکلیسٹ میں کچھ چینجز آگئے تو انشاءاللہ میں اس پر بھی میں ویڈیو بنا جوں گا تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ یہ کہ ٹونٹی 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 سیشن کے لیے جونس بندوں نے اپلائی کیا تھا ان میں سے بہت سارے بندے اٹھلی بھی پہنچ بھی گئے ہیں انہوں نے ایک سمیسٹر سٹڈی بھی کر لیا ان کو سکولرشپ بھی ٹائم پہ مل گیا جو لوگ لیٹ تھے ان کو وہ لوگ ابھی تک ایمبیسی کا ویٹ کر رہے کہ ایمبیسی ہمیں کب کال کرے گی تو اس لیے ان سارے باتوں سے بچنے کیلئے اگر آپ نیکس سیشن میں اپنا ایڈمیشن سیکیور کرنا چاہتے ہو اپنا ویزا سیکیور کرنا چاہتے ہو اپنے ٹائم ویسٹنگ سے بچنا چاہتے ہو تو ان سارے باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کی یہی شارٹ ویڈیو تھی پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیہ